میں یہاں آپ لوگوں سے گزارشیں بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم ہم افراد امت کے افراد جب ہمارے سامنے مدارس کے افراد گزارش لے کر آتے ہیں چاہے وہ رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو تو ہم انہیں اپنے جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے احسان سمجھتے ہیں اپنی زکاة یا اپنا مال دیتے ہوئے احسان سمجھتے ہیں اللہ 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 سے ڈریں اللہ سے ڈریں یہ مدارس اگر آج جن کو آپ یہ ملا کہتے ہیں درویش کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں اگر یہ نہ پیدا کریں تو بھول جائیں آپ اسلام کو اسلامی تعلیمات کو بھول جائیں یقیناً وہ حال وہی ہوگا جو اسپین میں ہوا جو اسپین میں ہوا کہ اسلامی تعلیمات کو ان کی زبان میں شائع نہیں کیا گیا اسلامی تعلیمات کو پھیلایا نہیں گیا جس کی وجہ سے آج ہمارے مدارس اور مساجد وہاں کھنڈر بنے ہوئے ہیں اپنے جیب سے پیسہ دیتے ہوئے فخر محسوس کریں حق سمجھیں اس کو حق سے دیں آپ پیسہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو موقع دیا ہے اللہ نے آپ کو آپ کہاں ڈھونٹے پھرتے کہاں آپ ڈھونٹے پھرتے خیر اکمن تعلم القرآن وعلمہو کی خیریت مانگنے کے لئے یا آپ وہ کہاں ڈھونٹے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کی فضیلت میں بتائی ہیں آپ اپنا پیسہ دیتے ہیں تو حق ہے یہ آپ کا دینا اس کو احسان جتا کر مد دیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب ان مدارس میں پڑھتے ہیں تو ایک کمزوری محسوس کرتے ہیں احساس ایک کہتری کا شکار ہوتے ہیں بلکہ بعض ذمہ داران افسوس کے ساتھ انہیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ آپ کو زکاة کا پیسہ دیا جاتا ہے آپ کو لوگوں کی خیرات دی جاتی ہے اللہ مآل اللہ